پھر ہوا ایک حادثہ معصوم کو اتارا موت کے گھاٹ نندو بارزلے کے اکل کولا گرامین گاؤں میں کل رات ایک آٹھ سالہ لڑکی کی لاز ایک دران گھر میں پڑی ملی ہے جس سے گاؤں میں کوہرام مچ گیا خبر اکل کوا پولیس تھانے کو ملی پولیس ترنت اس جگہ پر تحتیقات کے لیے پہنچی تو اس لڑکی کے لاز بینہ کپلوں کے ملی پولیس ندرک شک شریح ڈھانگے صاحب نے لڑکی کی بارڈی کو اکل کوا گرامین اسپتال پوس ماشٹم کے لیے بھیجا جانس کے بعد پتا چلے گا اس آٹھ سالہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے ماملہ بلتکار کا بتایا جا رہا ہے ادھر پولیس نے شک کے آدھار پر ایک پڑوسی شخص کو حراست ملیا ہے وہ اس تاج پر پتا چلا کہ یہ گھینونا کام اسی شخص نے کیا ہے پولیس 302, 376, 2012 کے آنسار بیل لیگک پوکسوں کے دھارہ کے مطابق اس پر مقلمہ درچ کر لیا گیا ہے نندوبار سے شیخ زبیر احمد لائب ابھی تک 22 جنواری 2019 رات کے قریب 188 بجے اکتالکوہ پولیس ٹیشن کو انفرمیشن ملی کہ اکتالکوہ پولیس ٹیشن کے یوریش ڈکشن میں آنی والے سورا پاڑا گاؤ کے ایک ایریا میں خالی کا مندیر کی باجو میں کچھ لوگ رہ دے وہاں کے گھر میں 8 سال کی بچی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اس کا مو باندھا ہوا ہے ایسی خبر ملتا ہی اکتالکوہ پولیس ٹیشن کے پولیس انسپیکٹر سریڈ آنگے PSI سری رہوٹ اور ان کی پوری ٹیو گھٹنا سطل پر وہاں جا کے موائے نہ گیا تو پتا چلا کہ ان کے ساتھ میں میڈیکل آفیسر بھی تھے کہ وہاں ایک لڑکی کی ہتھیا کر دی گئی ہے اور دیکھنے سے پتا چل رہا تھا کہ اس کے اوپر شاید ریپ بھی ہوا ہوگا تو پوری چھانبین کے بعد تحقیقات کے بعد وہ پتا چلا وہ لڑکی اسی ایریہ کی ہے اس کے پیتا جی نے پولیس ٹیشن میں انفارمیشن دیا تو یہ پھائر درج ہوئی اور پرائیماری پرائیماری انفارمیشن کے مطابق اس لڑکی کا ریپ کر کے مرنٹر کیا گیا تھا اس حساب سے آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو تین سو چھتر اور پوکسوں کی دھارہوں کے تحت یہ مقالتما درج کیا گیا اور وہ اپنی انفارمیشن کے انوصار لیٹ نائٹ ہم نے ایک سوشیک جو بلتے ہیں اس کو تحقیقات کے لئے تابعے میں لیا تھا اور بات میں پتا چلا کہ وہ ہی اس گونے کا عروپی ہے تو اس کے ایریش کی کاروائی رات کو لیٹ نائٹ پولیس ٹیشن میں شروع تھا موسیقی